بات کرنے کے لیے لاغ ان کریں www.aistrotak.com مطر و نوشکار میں ہوں آپ کا مطر کمل لندلال اور میں آپ سبھی درشکوں کا ہردے کبھی نندن کرتا ہوں ایسٹرو تک کی خاص فرستو تھی کمل لندلال کی بھوشوانی آپ کا راشفل اس راشفل میں ہم آپ کو بتائیں گے میش سے لے کر مین راشی کے جیون کا حال اور ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں گے راشی انصار کچھ سرل اپائے جو آپ کے جیون کو سفل بنائے لکی نمبر اور لکی کلر کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے پنچانگ اور دن کا حال اور خاص بات کیا پروگرام کے آخر میں آپ کو بتائیں گے ایک ایسا سپیشل اپائے جو آپ کے جیون کی کسی خاص سمسیہ کو چٹکیوں میں دور بھاگائے اس سے پہلے کہ میں راشفل کو شروعات کروں میں آپ سبھی سے نبیدن کرتا ہوں کہ ایسٹرو تک کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمل لندلال تو یہ کہتا ہی ہے کہ پنے ضرور کمائیں شیئر ضرور کریں اور خاص بات کے اگر آپ میری سمائل لینا چاہتے ہیں تو سیدھا آجائیے ہماری ویب سائٹ www.estrotak.com پر سیدھا میرے پروفائل پر جا کر سروز سیلک کر کے سیدھا وہیں سے مجھے کال ملا لیجے مجھے آپ کے کال کا انتظار رہے گا تو چلیے اب بڑھتے ہیں آگے اور راشفل میں سب سے پہلے بات کریں گے پنچانگ کی تو دن ہے گروہار کا تاریخ ہے ایک جولائے دو ہزار اکیس آشاڑ کرشن سبتمی پر چندرمہ مین راشی اور اتر بھادر پدنک شتر میں رہیں گے بھاگیاںک رہے گا چھے شب رنگ رہے گا گلابی شب دشا رہے گی اگنے یعنی کہ ساؤدھ ایسٹ راہو کال جو رہے گا وہ رہے گا دوپہر کو دو بچ کر دس منٹ سے لے کر تین بچ کر چوپن منٹ تک پنچک رہیں گے دن رات دن کا سب سے شب مہرت جو ہے وہ رہے گا شام کو چھے بچ کر دس منٹ سے لے کر رات کو آٹھ بچ کر چودہ منٹ تک اور وشیش کیا ہے آشاڑ مہینے کی کالاشٹمی ہے بھگوان بہرب کا اتی وششت دن ہے اور ہمارا سپیشل اپائی بھی بہرب سے ہی جڑا ہوا ہے اور گروہار کے دن اگر کالاشٹمی آئے تو نشچت روپ سے بگڑے ہوئے کام بنتے ہیں کیا آپ کی بھی کام نائنٹی نائن پسنڈ ہو کر بگڑے جاتے ہیں کیا آپ بھی اچھا کرنے جاتے ہیں برا ہو جاتا ہے کیا آپ بھی پوری مہنت کے ساتھ پوری شدت کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں لیکن اس میں سفلتا نہیں ملتی ہے تو آپ کے بگڑے ہوئے کام بنانے کے لیے وشش سپیشل اپائے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے راشی فل کو آخر تک دیکھنا پڑے گا تو چلی اب راشی فل کی شروعات کرتے ہیں راشی نمبر ایک میش اینی کی ایریز کے ساتھ میں میش راشی فل کیے وے جو کام ہے آپ کے اس میں آپ کو تعریف مل سکتی ہے ویوسائے پر اپنا دھیان کے اندرت رہے گا آپ کا آئے بے کا سنتولن بنا کر چلیں ورنہ نقصان ہونے کے یوگ دکھائی دیتے ہیں گھر پر مہمان بھی آ سکتے ہیں آپ کے یاترہ سے بچیں درگھٹنا کے یوگ ہیں بھاروان چندرمہ ہیں روڑا دھیان رکھنا پڑے گا آپ کو اور یہ وشیش کام کریں کاغس پر ورم یہ برہسپتی کا بیج ہے یہ لکھ کر پرس میں رکھ لیجے سب کو شب ہوگا لکی نمبر چھے رہے گا لکی کلر رہے گا گھلا بھی آپ کے بھی بات کرتے ہیں راشی نمبر دو ورش یعنی کی ٹورس کی ورش راشی والوں برسات چروع ہو چکی ہے ایسے میں صحت کا دھیان ضرور رکھنا ہوگا آپ کو اور اوٹ پٹان کھانے سے بچنا ہوگا بزنس میں روپے پیسے کی اچھی آوک کے یوگ ہیں گیارما چندرما ہے بھوگ ویلا ستا کے سادھنوں پر خرچہ بڑھ سکتا ہے آپ کا ماتا پتا کا آشروعاد آپ کو پرابط ہو سکتا ہے دامپتے میں مدھرتہ بھی رہ سکتی ہے ایک وشیش کام کریں پوجہ گھر میں پیتل کے برطن کا پریوگ کر لیجے سب کچھ شب ہوگا لکی نمبر تین رہے گا اور لکی کل رہے گا پیلا آپ کے لئے بات کرتا ہے تیسری راشی میتون یعنی کی جمنائے کی میتون راشی والوں آپ کا جو من ہے وہ پرسند رہے گا آفیس میں اچھ ادھکاری آپ سے پرسند رہ سکتے ہیں پرانے دوستوں سے ملاقات ہو سکتی ہے آپ کی سنتان کی گتیویدھیوں سے من جو ہے وہ کچھ وچلت رہ سکتا ہے اس راشی کی جو مہلائیں ہیں دھرم کرم کے کاموں میں وہ حصہ لے سکتی ہیں ان کا من رہے گا ایک وشیش کام کریں چنہ کے دانے جیب میں رکھ لیجئے سب کچھ شب ہوگا لکی نمبر دو رہے گا لکی کل رہے گا سفید آپ کے لئے بات کرتے ہیں راشی نمبر چار کرک یعنی کی کینسر کی کرک راشی والوں صحت کا آپ کو وشیش دھیان رکھنا ہوگا آفیس میں برشت ادھکاریوں سے انبن کے یوگ بنتے بھی دکھائی دیتے ہیں گھر پر مہمانوں کی دستک سے خاتردادی سے خرچے کی ادھکتہ رہ سکتی ہے جیون ساتھی سے بحث بازی سے بچیں اور ایک وشیش کام کرک راشی والوں گھر کے اشان کون یعنی کی نورث ایسٹ سائیڈ میں حلدی کا ٹکڑا سابت حلدی کا ایک ٹکڑا رکھ دیجئے سب کچھ شب ہوگا لکھی نمبر آٹ رہے گا لکھی کل رہے گا کال آپ کے لئے بات کریں گے پانچویں راشی سنگ یعنی کی لیو کے سنگ راشی والوں آپ بہت خوش رہیں گے دیاپار میں انتی کی یوگ بنتے بھی دکھائی دیتے ہیں اچل سمپتی بڑھنے کے اثار دکھائی دے رہے ہیں پرانے دوستوں سے ملاقات آپ کی ہو سکتی ہے رشتہ داروں کے گھر آنے سے خوش بھی رہ سکتے ہیں آپ جیون ساتھی سے سہیوگ اور پریم بھی مل سکتا ہے ایک وشیش کام کریں کسی گریب کو پیلا کپڑا دان کر دیجئے لکھی نمبر آپ کے لئے سات رہے گا لکھی کلر رہے گا سلیٹی بات کرتے ہیں چھٹی راشی کنیا یعنی برگو کی کنیا راشی والوں اچھے بھاگے کے کارن دھنلاب کی یوگ بنتے بھی دکھائی دیتے ہیں دفتر کے جو پینڈنگ کام ہیں وہ پورے ہو سکتے ہیں ویاپار میں نئے لوگوں سے اچھا تالمیل جو ہے وہ آپ کا بیٹھ سکتا ہے مان سمان بھی آپ کا بڑھ سکتا ہے بزنس ٹریویل کے یوگ ہیں جو آپ کے لئے شب و فلدائی رہ سکتے ہیں ایک وشیش کام کریں کنیا راشی والوں گھر کی پوروطر دشا میں دیپک کیجئے سب کو شب ہوگا لکھی نمبر دو رہے گا لکھی کلہ رہے گا سفید آپ کے لئے بات کریں گے ساتھوی راشی تولہ یعنی لبرہ کی تولہ راشی والوں تناو اور تھکان سے صحت میں گراوٹ آ سکتی ہے پاریوار ایک سمپتی کا بیواد کسی رشتے دار کی مدھیستتہ سے حل ہو سکتا ہے دوست کی مدد سے نئے کام کرنے کی پریڑنا آپ کو مل سکتی ہے اور اوزہ بھی پرابت ہو سکتی ہے دن اچھا ہے اس میں ایسا کام کریں کہ بھگوان وشنو کے چطر پر فل چڑھائیے سب کچھ شب ہوگا لیکن نمبر تین رہے گا لکھی کلہ رہے گا پیلا آپ کے لئے بات کرتے ہیں آٹھوی راشی ورشچے کیانی کے سکور اپیو کے ورشچے کی راشی والوں کام کاز میں تیزی آ سکتی ہے آپ آنی بھی لازمی ہے کیونکہ لوگ ڈاؤن کھل چکا ہے میتھوپونڈ لوگوں سے ملاقات ہو سکتی آپ کی ترقی کو دیکھ کر ویرودھی پکش آپ سے جلن محسوس کر سکتا ہے اس لئے ساوہدھان رہنا ہے آپ کو پاری بار ایک واتاوران سخد رہ سکتا ہے ساماجک مان سممان آپ کا بڑھ سکتا ہے ایک وشیش کام کیجئے ورشچے کی راشی والوں یتھا سمبھو دال چاول کھائیے بس کتنا بڑھیا اپا ہے ہلکا اور لکی نمبر آپ کے لئے چھے رہے گا لکی کل رہے گا گلا بھی آپ کے لئے بات کریں گے نوی راشی دھنو یعنی سیجیٹریس کی دھنو راشی والوں وہاں چلاتے سمیں آپ کو سابدھان رہنا ہے آپ خیالوں میں کھوئی رہ سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کوئی درگھٹے نہ ہو جائے خرچ زیادہ ہو سکتا ہے اس پہ کنٹرول رکھنا ہے سوچ سمجھ کر ہی نویش کرنا ہے خانی ہو سکتی ہے یو جنائے جو آپ نے بنائی ہیں اسے گپت رکھیں سیکرٹ رکھیں اور جیون ساتھی سے سمجھ سہ سانجھا کریں آپ راحت محسوس کریں گے ایک وشیش کام کریں کیسر سے کسی بھی ڈائری یا کسی کتاب پر بریم لکھیں یہ برہسپتی کا بیج ہے سب کچھ شب ہوگا لکی نمبر نو رہے گا لکی کلر رہے گا نارنگی آپ کے لیے بات کریں گے دس وی راشی مکر یعنی کی کیپرکون کی مکر راشی گھرے لوں کام میں ویست رہ سکتے ہیں آپ ایک سلحہ ہے آپ کے لیے کڑوا بولنے سے بچیں انیتہ جیون ساتھی سے منوٹاو کے یوگ ہیں ہو سکتا ہے کچھ بحث بازی بھی ہو جائے آفیس میں اچھ ادھیکاریوں سے کام کی پرشنسہ آپ کو مل سکتی ہے بھومی بھون کرے کرنے کی یوجنائیں بھی آپ بنائیں گے اس کے لیے شب سمیں ہیں ایک وشش کام کریں مکر راشی والوں کریم شیڑ کے کپڑے پہنے سب کچھ شب رہے گا لکی نمبر پانچ رہے گا لکی کلر رہے گا ہر آپ کے لیے بات کریں گے گیاروی راشی کمب یعنی کی اکویریس کی کمب راشی والوں آتن وشواش میں بڑھوتری ہو سکتی ہے بزنس کے سلسلے میں لمبی یاترہ کے یوگ بنتے میں نظر آتے ہیں کاروبار میں بڑا لاب ہو سکتا ہے ویعاپاریوں کا منوبل بڑھ سکتا ہے نیجی ماملے آپ کی کشاگر بددی سے آپ کی شارپ انٹیلیجنس سے بہت ہی جلد آپ نپٹا پائیں گے یا نپٹا لیں گے ایک وشش کام کریں کسی کنیا کو چنہ دال دان کر دیجے سب کچھ شب ہوگا لیکن نمبر پانچ رہے گا آپ کے لئے لکی کلہ رہے گا ہرا بات کریں گے گیاروی راشی بات کریں گے شما کیجئے گا بات کریں گے باروی راشی مین یعنی پائیسس کی مین راشی ہو لو مانسک اداسی رہ سکتی ہے دیکھیں راشی کا چندرمہ ہے دھیان رکھے گا تھوڑا سا پرابلم ضرور دیتا ہے سیکالوجیکل بیسس پہ تو مانسک اداسی کے ساتھ ساتھ ویتی استیتی بھی تھوڑی سی تنگ حال رہ سکتی ہے ماتا کے سواستے میں کچھ گرابٹ آپ محسوس کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے لئے چنتہ کا کارنہ بن سکتی ہے بیکار کے ویوادوں میں نہ پڑے ہی ہیں صلاح ہے آپ کے لئے خاص ویقتی کی مدد سے روزگار میں آپ کو ترقی ضرور مل سکتی ہے تو اس کا لاب اٹھائیں اور اتر پورو مخی ہو کر گیارہ بار اوم کا اچارن کریں اوم کا جاب کریں سب کو شب ہوگا لکی نمبر آپ کے لئے نو رہے گا لکی کل رہے گا نارنگی آپ کے لئے تو مطرعب سمیں آج کے سپیشل اوپائے کا وہ سپیشل اوپائے جو آپ کے بگڑے وے کاموں کو بنایا اور بگڑے وے کام کون مناتا ہے وہ ایشور بگڑی بنانے والا وہ کون ہے وہ پرماتما وہ پرمیشور اور وشیش کالاشٹمی کا دن ہے بھگوان شنکر کا سمپون اوطار بھیرو جی کہلاتے ہیں تو ایسے میں کیا کرنا ہے ایک روٹی پکا لیجیے گھر میں کوئی بھی پکا لے تبے پر اس روٹی پر اپنی میڈل فنگر سے اس انگلی سے تیل میں سرسوں کے تیل میں اس کو ڈیوو کر ممہ لکھنا ہے ممہ کا مطلب ہوتا ہے میں خود یعنی کہ آپ اور یہ لکھ کر بھہرف جی پر چڑھا دیں بھہرف جی کی پوجہ وغیرہ کر کے ان پر یہ روٹی جس پہ تیل سے آپ کا نام لکھا ہے چڑھا دیں اور چڑیوی روٹی یہ کسی کتے کو کھلاتے اور اس پورے پریوگ میں ایک وشیش منطر کا جاب کر لیں حریم کال شمنائے نمہ یعنی کہ سمیں کو اچھا بنانے والا کال کو بھی کھانے والا کال کا شمن کرنے والا حریم جو ہے وہ بھہرف کا بیج ہے تو حریم کال شمنائے نمہ اس منطر کا جاب کر لیں آشوست کرتا ہوں ہر بھی گڑاوہ کام آپ کا نشچت روپ سے بن جائے گا اپنے مطر کمن لندلال کو اس امیت کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کا آنے والا کل آج سے کچھ بہتر ہو کچھ سندر ہو اجازت دیجئے نمشکار نمہ شبائے